بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سال یعنی دو ہزار بیس میں اس سال ہمارے ہندوستان میں انڈیا میں عید انشاءاللہ پیر کے دن ہوگی تو عید سے متعلق بہت سے ضروری مسائل بہت سے ضروری باتیں ہم نے اس سے پہلے کے آڈیو کے اندر اس سے پہلے کے ویڈیوز کے اندر ہم نے یہ تفصیل سے بتائی ہے اس میں ایک ضروری سوال یہ آیا ہے کہ اگر عید کی نماز میں مختدی کی آمد دیر سے ہوئی ایسی صورت میں وہ آیا کہ زائد تکبیریں ہو گئی تھی مختدی زائد تکبیریں آپ کیسے بولے گا یا پوری رکعت ہی امام کی ہو گئی تھی دوسری رکعت میں آیا تو کیا کرے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر امام زائد تکبیروں سے فارغ ہو چکا ہو اب وہ قرعت شروع کیا ہو یا ابھی نہ کیا ہو اب اس وقت آنے والا مختدی تکبیر تحریمہ کے بعد زائد تکبیریں بھی خود کہلے گا اکیلے ہی تکبیر تحریمہ کہے سنا پڑے پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو ہاتھ اٹھا اٹھا کر دو مرتبہ ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر چھوڑنا تیسری مرتبہ باندھےنا وہ اصل تکبیر کے بعد زائد تکبیریں بھی کہلے اور اگر امام رکو میں جا چکا تھا قرعت مکری پوری کر کے رکو میں جا چکا تھا مختدی یہ سمجھتا ہے کہ میں تکبیرات کہہ کر چار تکبیر تحریمہ بھی اس کے بعد زائد تین تکبیر بھی چاروں تکبیر کہہ کر اس کے بعد رکو میں بھی شامل ہو جاؤں گا تو تکبیر تحریمہ کے بعد کھڑے کھڑے تین تکبیریں کہہ کر رکو میں جائے اگر مختدی کو یہ خیال ہو کہ میں چار تکبیر بولنے تک امام رکو سے اٹھ جائے گا تو صرف تکبیر تحریمہ کہہ کر رکو میں چلا جائے گا اور رکو میں رکو کی تذبیحات سبحانہ رب العظیم پڑھنے کے بجائے یہ اللہ اکبر والی تکبیرات کہہ لے ہاتھ اٹھائے بغیر رکو میں جانے کے بعد تکبیر تحریمہ تو کہہ لیا رکو میں چلا گیا اب تین زائد تکبیر ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر اللہ اکبر تین مرتبہ کہہ لے اور اگر اس کی تکبیریں پوری نہیں ہوئی تھی امام رکو سے اٹھ گیا اب اس کو تکبیریں کہنی نہیں چاہیے بلکہ تکبیریں چھوڑ کر امام کی پیروی کرتے ہوئے امام کے ساتھ رکو سے اٹھ جائے یہ امام رکو سے اٹھنے کے بعد بھی تکبیریں کہتے ہوئے رہے نا صحیح نہیں جائز نے اور اگر پوری رکات ہی نکل گئی تھی اس وقت مختدی پہنچا تو دوسری رکات تو امام کے ساتھ پڑھ لیا امام کے سلام پھرنے کے بعد یہ اپنی رکات پوری کرنے کے لئے اٹھے گا تو پہلے قیرات کریں پھر تکبیریں کہیں اس کے بعد رکو کی تکبیر کہہ کر رکو میں جائے ایک اور سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کی عید کی نماز رہ گئی کسی بھی جگہ اس کو عید کی نماز نہیں مل سکی تو وہ کیا کریں اس کے لئے کوئی خضا ہے اس کے لئے کوئی کفارہ ہے کیا کسی کو کھلانا پلانا ہے کیا کر سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ عید کی نماز کی خضا نہیں ہے عید کی نماز کی خضا نہیں ہے نہ اس کا کوئی کفار آدھا کیا جا سکتا ہے صرف وہ اللہ سے توبہ استغفار کرے کہ اتنا بڑا خسارہ ہو گیا ایک اور سوال یہ کیا جاتا ہے کہ عید میں کیا مسافہہ معانقہ کرنا ضروری ہے کیا یہ سنت ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ عید کی نماز کے بعد معانقہ کرنا مسافہہ معانقہ کرنا سنت نہیں محض ایک لوگوں کی بنائی ہوئی ایک رسم ہے اس کو دین کی بات سمجھنا نہ کرنے والے کو ملامت کے لائق سمجھنا ایک بہت بڑی بیدات ہے ایک اور سوال یہ رہتا ہے کہ عید کے دن عیدی کی رسم عیدی کے نام پر پیسے بڑوں کا چھوٹوں کو دینا یہ کیسا ہے کیا دینے والا گنہگار ہو جائے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ عید کے روز اگر عیدی کو ایک اسلامی عبادت سمجھ کر یا سنت سمجھ کر نہ دے اگر وہ آدمی اسلامی عبادت سمجھتا ہے یا سنت سمجھتا ہے تو یہ غلط ہے اسلامی عبادت یا سنت نہیں سمجھتا محض خوشی کو ظاہر کرنے کے لئے ایسا کرتا ہے دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے واللہ تعالی عالم موسیقی